جی ہاں دوستو ابھی ابھی ہینا کھان کو لے کر ایک ایسی خبر سامنے آئی ہے جسے سننے کے بعد آپ کہیں گے ہینا کھان تم نے بلکل صحیح کیا ہم تمہارے فیصلے سے بلکل خوش ہیں آخر ایسا کون سا ڈیسیزن ہے ہینا کھان نے جو اپنے کینسر کے دنوں میں لے ڈالا ہے اور آپ کو بتاتے ہیں اپنے بائی فرینڈ منگیتر روکی جیس وال کی باتوں کو بھی جو ہے نہیں مانا ہینا کھان نے کروڑ روپے کو ٹھوکر مار دیا ہے ہینا کھان نے آخر کیا اور سبسکرائب نہیں کیا ہے جن لوگوں نے ابھی تک پولی ووڈ کی دیوانی چینل کو تو جلدی سے وہ لوگ سارے مل کے اس چینل کو سبسکرائب جرور کر لیجے دوستو اور ساتھ ہی بیل نوٹیفیکشن آل پہ بھی جرور پریس کر لیجئے گا تاکہ ہر لیٹسٹ اپٹیٹ کی جانکاری جو ہوگی لگاتار آپ تک پہنچتی رہے گی ہینا کھان ان دنوں جو ہیں کینسر سے جونج رہی ہیں جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں اور لگاتار ہوسپٹل میں بھی ایڈمیٹ ہے پ تبیت پچھلے چھے دنوں سے لگاتار کریٹیکل چل رہی ہے ہینا کھان ہوسپٹلائزد ہے ہوسپٹل میں ہوتے ہوئے بھی ہینا کھان کو کئی سارے آفر آ رہے ہیں کبھی ایڈ ویڈیو کے تو کبھی آپ کو بتا دے شوٹ کے کیونکہ ہینا کھان اس وقت جو ہے ٹرینڈ میں چل رہی ہے کئی کئی ملین ان کے ویڈیوز جو ہے پوسٹ کرتے ہی جاتے ہیں اور ابھی حالی میں ہینا کھان نے ایک ایڈ ویڈیو جو ہے شیئر کیا تھا شوشل میڈیا پر جو آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہاتھ میں ہینا کھان کے ایک کاجل ہے اور کاجل پینسل کی جو ہے ایڈ کر رہی ہے ہینا کھان اس ویڈیو کو ڈالتے ہی آپ کو بتا دیئے ایڈ ویڈیو جو ہے سولہ ملین چلا گیا ہے ساڑھے سولہ ملین ایک دن میں جس کے لئے ہینا کھان نے تینکیو بھی بولا ہے اپنے پرسنس کو وائرل ہو گیا یہ ایڈ ویڈیو اس ایڈ ویڈیو سے ہینا کھان نے دیروں سارے پیس تو کمائے ہی ساتھی ساتھ جو ہے آپ کو بتا دے کام کی آفر بھی ملنے لگے ہیں ہینا کھان کو جو کی کئی کئی کروڑ روپے کی مل رہے ہیں جسے صرف اور صرف ہینا کھان ہی سائن کر سکتی ہے ہینا کھان نے جیسے ہی اس ایڈ ویڈیو کو ڈالا ہینا کھان نے اس ایڈ ویڈیو میں جو ہے اپنے کینسر کو لے کر کچھ باتشت کی اور اس کاجل کا جو ہے ایڈ گیا ہینا خان نے آپ کو بتا دے اس کے بعد کئی سارے آفر کام کو لے کر ہینا خان کو مل رہے ہیں لیکن ہینا خان اس وقت جو ہے ہوسپٹیلائز ہے اور وہ کوئی بھی اسائیمنٹ سائن نہیں کر سکتی ابھی کوئی بھی آفر جو ہے نہیں ہاں بھر سکتی ایسے میں روکی جیس وال نے ہینا خان کو سمجھایا بھی کہ کئی کرو روپے کی بات ہے جو کہ تمہارے لئے کافی اچھا ہے اور تمہیں سائن کر لینے چاہیے آفر تمہیں ایڈ تو تم ایٹلیسٹ کر ہی سکتی ہو اگر تمہارا من کرتا ہے تو تم سائ رہنا تو اچھا لگتا نہیں جیسے ہی تم ہوسپٹیل سے ڈسچارج ہوگی تو تم کام کر لینا اس میں کوئی خرابی نہیں ہے ہینا خان نے صاف طور پر کہا ہینا کی ماں نے صاف طور پر کہا کہ ابھی میری بیٹی کا ٹھیک ہونا زیادہ جروری ہے نا کی کام کرنا ایڈ شوٹ بات میں بھی کر لے گی ہینا ہمیں کرو روپے نہیں چاہیے ٹھکراتے ہم ایسے کرو روپے کو آپ کو بتا دے ہینا خان نے کرو روپے ایک ہی سکنڈ کی اندر جو ہے ٹھکرا ڈالے ہیں اور ہینا خان نے اس وقت جورو شورو سے اپنی سہت پر دھیان دے رہی ہے ہینا خان نے پہلے بھی کئی سارے کینسر میں پیڑت ہوتے ہوئے بھی درد میں ہوتے ہوئے بھی ہینا خان نے کئی ساری ایڈ ویڈیو کی جس کے لئے ہینا خان کو ڈ ہینا خان کو ایڈ ویڈیو شوٹ کرنے کے لئے کام پر جانے کے لئے ورک پر جانے کے لئے جو ڈانٹ لگا رہے ہیں کہہ رہے ہیں تم ریسٹ کرو پیسے پھر کمائے جا سکتے ہیں جروری نہیں سارے پیسے ابھی کمانے ہیں تو ہینا خان لگاتار اب ان سبھی چیزوں کو فالو کر رہی ہیں ٹائم پر جو ہے دوائی لے رہی ہیں کھانا کھار رہی ہیں اور فل ریسٹ لے رہی ہیں فلحال تو ہینا خان کی کرنٹل ہیلتھ اپ ڈیٹ کے اگر بات کر رہے جہاں پر ہینا خان کو لگاتار کئی کئی کرو روپے کی جو ہے آفر آ رہے ہیں ایڈ ویڈیوز کے اور ورک کے بھی بٹ ہینا خان کوئی بھی ابھی جو ہے ورک سائن نہیں کر رہی ہے سائیمنٹ سائن نہیں کر رہی ہے نہ کسی کام کے لئے ہاں بھر رہی ہیں فلحال کے لئے ان کی طبیعت جو ہے کافی گمبھیر ہے اور انہیں ریسٹ لینا کافی زیادہ جروری ہے جو ہینا خان کر رہی ہیں اس وقت ویل آپ ہینا خان کے اس فیصلے پر کتنے زیادہ خوش ہیں جرور کمنٹ کیجئے وہیں آپ کو بتاتے جب سے ہینا خان نے یہ فیصلہ لیا ہے کام نہ کرنے کا سائنمنٹ نہ سائن کرنے کا تو وہیں پرسندسک اس بات کو جان کر کافی زیادہ ہیپی ہیں ہینا خان کے لئے اور کہہ رہے ہیں کہ تمہارا ریسٹ کرنا کافی جروری ہے تم ریسٹ کرو یہ فیصلہ تمہارے لئے کافی اچھا ہے ہینا اسی فیصلے کے ساتھ تم اس جرنے کو تیہ کرو جب تک تم ٹھیک نہیں ہو جاتی بیل آپ کیا کہنا چاہیں گے ہینا خان کے اس فیصلے کو لے کر جرور اپنی رائے کمنٹ شکشن میں لکھٹا لیے گا ساتھی بولیوڑک دیوانی چینل پر نئے ہیں اور سبسکرائب نئے کیا تو سبسکرائب بھی عوش کر لیجئے گا دوستو دھنے بعد